اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں الدا ملک یوٹیوب افیشل چینل کہتے ہیں کہ جو انسان دنیا میں بہتا ہے وہی کارتا ہے اور دنیا مقافات عمل ہے تو آج اسی طرح کی ایک سٹوری ہے جو کسی کو بلیک میل کرتے ہیں کبھی وہ بلیک میل بھی ہوتے ہیں آج میں اسی قسم کی ایک سٹوری آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں جیسے نے پورے پاکستان کو اور ہماری اشرافیہ کو بڑے بڑے لوگوں کو اپنی بلیک میلیں کی وجہ سے جو اپنے آپ کو ایک شاتر بڑی چلاک لومبڑی وہ سمجھتی تھی آج اس کے بارے میں جو ہے بات کروں گا اور اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کس طرح اب وہ پریشان ہے اور اس صورتحال سے حریم شاہ کا نام تو آپ نے سب نے سنا ہوگا اور اس کے کرتوت بھی سنے ہوں گے کہ اس نے جو جیس طرح سے جو ہے پاکستان میں ہمارے حکومتی وزراء بڑے بڑے بیروکریٹ بڑے بڑے لوگ ان میں صحافی بھی شامل ہیں ان میں سیاستدان بھی شامل ہیں ان میں ہمارے بیروکریسی میں جو آفیسر ہیں وہ شامل ہیں اور مفتی کبھی وہ جیسے نالیک لوگ بھی جو ہے اس کی ظلفوں کے اسیر ہوئے اور پھر اسیر ہوئے پھر اس نے بلیک میلنگ سے جو ہے ان کی ویڈیوز بنائی ان کے ساتھ جو وہ رہی اس کی ویڈیو بنائی پھر ان سے بلیک میل وہ کرنا ان کو اور ان سے پیسے وہ بھٹورنا اب اسی طرح کی ایک بلیک میلنگ کا آپ جو ہے وہ شکار ہو گئی ہیں اس سے پہلے آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جب مفتی کبھی کو جو تھپڑ مارا وہ جاتا ہے وہ تھپڑ جو اس کے ساتھ نڑکی تھی اس کا نام عیشہ تھا اور اس نے اس کو مفتی کبھی ساپ کو جو ہے تھپڑ مارا اور یہ ویڈیو شوٹ کر رہی تھی حریم شاہ تو وہ اس کے ساتھ رہی کبھی یہ کہتی تھی وہ میری کزن ہے آپ وہ کہتی ہے میری دوست ہے تو اب ایک اسی طرح کی ایک سٹوری دھماکہ خیز سنسنی خیز وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے دنیا مقافت عمل ہے اور آپ کی طرف لوٹ کر آتا ہے چاہے آپ کتنے شاتر ہوں چاہے آپ کتنے چلاک ہوں چاہے کتنا آپ کا دماغ ہو چاہے آپ سوچیں جتنے بھی آپ اس کے آپ وہ کہہ سکتے ہیں اس میں چاہے آپ سوچنے سمجھنے کی وہ صلاحیت آپ کی بہت زیادہ ہو آپ کہیں کہ میں کسی چیز میں نہیں وہ پھس سکتا نہ میں کسی کے کابو آ سکتا ہوں تو دنیا اپنا کرز نہیں چھوڑتی دنیا میں جو آیا ہے جو اس نے بیجا ہے وہی کاٹتا ہے آج ہریم شاہ نے جو بیجا جو بویا آج وہ کاٹنے جا رہی ہے اور اب انہوں نے ایک ایف آئی اے سائبر کرائم میں وہ درخواست دی ہے اس درخواست میں اس نے اپیل کی ہے کہ سائبر کرائم سے ایف آئی اے سے کہ میرے کچھ ویڈیوز نازیبہ ویڈیوز ہیں اور آپ دیکھ لیں اگر کوئی ایسی پاتھ ہے تو اس کے پاس کوئی ویڈیوز ہوں گی جو ایشہ ہے اس کی دوست ہے اس کے پاس اور وہ ویڈیوز ہوں گی اور اس کو وہ بلیک میل وہ کر رہی ہوگی وہ کہہ رہی ہوگی آپ ہمیں پیسے دیں نہیں تو میں آپ کی یہ ویڈیو جو ہے وہ لیک وہ کر دوں گی تو اب جو ہے انہوں نے حفاظتی اقدامات کے طور پر ایف آئی اے وہ کرائم سائبر وہ کرائم میں ریپورٹ کی ہے اور ایف آئی اے سے کہا ہے کہ بھئی مجھے اس سے وہ بچایا جائے اور پھر اس نے اپنی اپلیکیشن میں اپنی درخواست میں یہ لکھا ہے کہ ایشہ اور اس کے دوست نے میرے گھر میں یہ گھسے ہیں اور چوری سے اس نے میرے ڈاکومنٹس اٹھائی ہیں کوئی کوئی کیا اس نے وہ لکھا کہ انہوں نے میرا پاسپورٹ اٹھایا ہے پاسپورٹ ایسی کوئی وہ چیز نہیں ہے وہ کینسل ہو سکتا ہے اگر آپ کا اٹھایا تو وہ کینسل ہو سکتا ہے اسی طرح کوئی جیداد کے ڈاکومنٹس ہیں وہ کینسل ہو سکتے ہیں اصل صورتحال جو ہے اب ان کو جو پریشان کیے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حریم شاہ کی نازیبہ ویڈیوز ان کے ہاتھ آ گئی ہوں گی تو وہ اس لیے لیک کرنے جا رہی ہیں اور اس نے اب یہ سوچا ہے کہ میں حفاظتی بند بند ہوں اس کے آگے اور اس طرح کے اقدامات اٹھا کر اور ایف آئی اے سائبر وہ کرائی میں اس کو وہ کر کے اپلیکیشن دے کے وہ درخواست دے کے اس سے جو ہے بچا وہ جا سکتا ہے اب وہ ہاتھ پاؤں مار رہی ہے پہلے انہوں نے پاکستان کی تمام اشرافیہ کو اپنے جال میں وہ پھنسایا پھر آپ نے دیکھا پاکستان کے مار روح صافی مبشر لکمان کے ساتھ یہ رہی فیاض اللہ سنچوہان جو کہ جیل خانہ جات کے وہ وزیر ہیں پنجاب کے وہ اور پھر پاکستان کے نام ور سیاستدان اور مجودہ وزیر داخلہ کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوئی تھی حریم شاہ کی شیخ رشید کے ساتھ اس کی بھی اس نے وہ ویڈیوز لکھی تو اس طرح سے اس نے پھر ان کا وزارت خارجہ میں چلے جانا اور وہاں تک رسائی حاصل وہ کر لینا جہاں کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی وہاں پر جا کر انہوں نے اپنی ویڈیوز جو وہ کیا ہے اور پھر بڑے بڑے ہمارے افسروں کے ساتھ ان کی جو ہے دوستییں پھر ان کو بلیک میلنگ وہ کرنا بلیک میل کرنا تو اب یہ خود جو ہے بلیک میل ہونے جا رہی ہے اور اپنے ہاتھ پاؤں وہ مار رہی ہے تو اب دنیا مقافات عمل ہے جو اپنے بویا ہے وہ اب وہ کاٹنے جا رہی ہیں اب ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ان کی نازے با ویڈیو جو ہے لیک ہو جائے یہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ وہ وہ رہے تو یہ تھی آج کی وہ تازہ ترین میں وہ سوچا کہا یہ ویڈیو وہ بناوں اس کے اوپر اور آپ کو اس کی وہ دنوں کے آپ کو بتاؤں کہ کس طرح جو ہے اس نے وہ بلیک میل کیے بلیک میل وہ کرنے کے بعد جو ہے آپ خود جو ہے آپ یہ بلیک میل ہو رہی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اگر وہ پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹس بکس میں جو ہے لازمی وہ کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک کا پتا چلتا رہے آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کیا سننا چاہتے ہیں ہم سے کیسی ویڈیوز آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کومنٹس بکس میں جو ہے آپ لکھیں ہم اسی ٹاپک پر جو اپنے ویڈیوز وہ بنانے کی وہ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے تمام دکھ تکالیف کو دور کرے اور بالخصوص وزیر اعظم پاکستان عمران خان ان کی اہلیہ اور جو پاکستانی وہ کرونا وبا کی مرض میں مبتلا ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے عالم اسلام کے جو جو لوگ بھی اس کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے ہیں ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے احمد علیکم مولا ان کو تمام کوشیت کاملہ آجلہ عطا فرما اب ہم آپ سے چاہیں گے اجازت پاکستان زندہ